بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیر افیاد سے ہوں گے اور خوش پاش ہوں گے جی تو آج آپ کے ساتھ انتہائی آسان اور بہت ہی مزیدار ریسپی شیئر کرنے والی ہوں جو کہ افطار میں بہت جھٹ پٹ میں آپ تیار کر سکتے ہیں بہت آسانی سے جس میں ہم بنائیں گے جی کشمیری جکن بولنس ہانڈی بہت آسان طریقے سے بہت ہی آسانی سے سب سے پہلے ہم نے ٹماٹر اور پیاز لی ہیں ان کو میں نے اچھے طرح سے کاٹ کے دھو کے اور اس میں ہم اٹ کر لیں گے ہنڈی کے اندر یہاں پہ ادرک لیسن کا پیسٹ اٹ کریں گے ہنڈی میں اور جی جائیں گی سب بس مرچیں کٹی ہوئی جائیں گی اور تمام چیزوں کے اندر ہم ڈال دیں گے چکن بولنس تقریبا میں نے لیا ہے اس کو ہم اس کے اندر اٹ کریں گے اور اچھے طرح سے جی مکس کر لیں گے ساری چیزوں کو ہلکے سے فلیم پہ ہم اس کو رکھیں گے اور جی تھوڑا سا جو ہے ہم اس میں پانی شامل کریں گے اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ہلدی ہلدی پاورڈر اور جی جائیں گی ریڈ مرچیں لال مرچیں ڈالیں گے اکورڈنگ ٹو ٹیسٹ یہاں پہ جائیں گی بلیک مرچیں بلیک پیپر اس میں جائے گی اور جائے گا جی گرم مسالہ اور اس میں جائے گا جی پیسا ہوا گرم مسالہ ہم اس کو تھوڑے سے پانی لگا کے اس کو میڈیم فلیم پہ ڈھک کے رکھ دیں گے تقریباً اس کو وقتاً پا وقتاً اس کو ہم چیک کرتے جائیں گے اور جی اس کو ہلاتے جائیں گے تاکہ ہاں جی جو ہے وہ نیچے نہ لگے اور دیکھیں ما شاء اللہ اوبال آ رہا ہے گوشت کے اندر اور چکن جو ہے وہ پکنا شروع ہو گیا ہے تو اس کا ہم پانی جو ہے اچھی طرح سے خوشک کریں گے اس کو اب جب تک پانی خوشک نہیں ہوگا اس کو جو ہے ہم پکاتے رہیں گے فلیم جو ہے وہ اپنے میڈیم ہی رکھنا ہے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے اور جی دیکھیں ما شاء اللہ بلکل ہانڈی تیار ہو چکی ہے بہت ہی پیاری خوشبو آ رہی ہے اور بہت ہی پیاری سیچویشن ہے اس کی دیکھیں ما شاء اللہ مو میں پانی آ رہا ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا رمضان مبارک کی برکتوں کو سمیٹیے اور اپنی عذکار اور دعاوں میں جو ہے اضافہ کیجئے اور ساتھ ساتھ اپنے کھانے کو بھی تیار کیجئے اللہ تعالیٰ آپ سب سے راضی ہو اور اس ریسپی کو ضرور شیئر کیجئے اور ریسپی کے نیچے کومنٹ کرنا مت بولیے اپنا بہت سارا خیال رکھئے اللہ حافظ